بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک ایک کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں سفید چنے ایک لہائی پھی آسان ریسپی کے ساتھ ہم سفید چنے بنائیں گے بہت لذیذ سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سفید چنے لے لینے اور چنوں کو ہم نے بوائل کر لینا ہے یہ ابلے چنے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے دو عدد پیاز ترمیانے سائز کے ہم نے پیاز لینا ہے اور ان کا ہم نے پیسٹ پنا لینا ہے بلکل ایک منفرد ریسپی ہے پیاز کا ہم نے پیسٹ پنا لیا اب ہم نے اوائل لے لینا ہے ایک کپ اوائل لیا ہم نے اس میں ہم نے پیاز شامل کر لینا ہے اور ہم نے پیاز کو فرائے کر لینا ہے براون ہونے تک اس کو ہم فرائے کریں گے پیاز فرائے کرتے ہوئے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تیز پات دو پتے ہم اس میں شامل کریں گے جتنی دے میں ہمارا پیاس فرائے ہوتا ہے اتنی دے میں ہم لسن ادرک اور ٹماٹر ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے لسن ادرک کو ہم نے باریک کاٹ لینا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کر لینا ہے دو ادت درمیانے سائز کے پیاس ہم نے شامل کی ہیں ٹماٹر بھی ہم نے دو ادت درمیانے سائز کے ہی لینے ہیں چنے ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں تقریباً دو چمچ ہم نے اس میں چنے شامل کر لینے ہیں اور چنوں کا بھی ساتھ ہی ہم پیسٹ پنا لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پھر ہم اس کا پیسٹ پنایں گے کیونکہ چنے ہیں بیچ میں تو آپ کو پتہ ہے بہت گھنا سا پیسٹ بنے گا اس لیے تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی شامل کر لیا مسالہ جاد بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے ہس بھی ضرورت ہم نے اس میں نمک شامل کر لیا ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کرنی ہے لال مرش پاوڈر تقریباً دو چمچ ہم نے اس میں لال مرش پاوڈر شامل کر لیا کشمیری لال مرش ہم نے آدھی چمچ اس میں شامل کر لی ادرک پاوڈر آدھی چمچ شامل کر لی اور خوشک دھنیا ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے دو بڑے چمچ ساتھ ہم اس میں گرم مسالہ بھی شامل کر لیں گے ایک چمچ ہم نے اس میں گرم مسالہ شامل کر لیا اور ایک چمچ ہے ہم نے اس میں چکن پاودر شامل کر لینا ہے اور اس کو اس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے پیاز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہماری براون ہونے والی ہے یہ پیاز آپ دیکھیں براون ہو چکی ہے پیاز توجہ ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس پیسٹ کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہم مسالے کو بھون لیں گے ساتھی ہم اس میں چنے شامل کر لیں گے اور چنوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس میں بھون لیں گے آپ کے پاس اگر بوائل کی ہوئے چنے ہیں تو فوراں سے تیار ہو جانے والی ریسپی ہے اور اس طرح سے آپ چنے بنائیں منفرد ٹیسٹ آئے گا چنوں میں اور جھٹ پٹ سے بن جائیں گے مزیدار سے چنے بغیر چکن بغیر کسی گوشت وغیرہ کے ہم نے بیچ میں چکن کا پاوڈر شامل کر کے مزیدار سے چنے تیار کر لینے ہیں چنوں کو اچھی درہ ہم نے بھون لینا ہے جب تک خوشپون آئے تب تک آپ اس کو بھونتے رہیں جب چنے بھون جائیں گے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی اور پھر ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو پکنے دینا ہے تھوڑی سی ہم نے اوپر کسوری میتھی جو ہے وہ شامل کر لینی ہے اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ تیکھ سکتے ہیں آئل بھی آ چکا ہے اور چنے ہمارے گھنے گھنے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ناشتے میں بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ کھانے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چنے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جھٹ پٹ سے چنے جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں